جب میراج تشریف لے گئے آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو وہ مردار خواہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل حمین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اے جبریل یہ لوگ جو مردار خواہ رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جرار ملا جبریل حمین نے گرار دیا ہاں اولائی اللہ تین یا قلون الوحمن نازار یہ بددخت یہ بدنصور وہ لوگ ہیں تو دنیا میں لوگوں کے گشت آتے تھے یعنی غیبت کیا کرتے تھے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے مڑے اور آپ نے دیکھا کہ کچھ انسانوں کے ہاتھ کے لاغن تیتل اور پاندے کے ہیں جس کے ذریعہ اپنے گوش اپنے جسام اچھائے کا گوش نوچ نوچ کر کیوں انسان خود کھا رہا ہے اللہ کے لوگوں کو خدا یاد نہیں ہم قوم ہیں کیا ہیں با خدا یاد نہیں اپنے اسلاح کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس ہے اگر نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں بنت حویہ کو مچاتے ہی سرعام میں کتنے سنگ دل ہیں کہ رسمی آیا یاد نہیں آدھ اپنی جلت و رسوائی کا سبب یہی ہے شاید سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں جانے کا معاہم نہ بنایں بس دس سے پندرہ نیٹ کے اندر میں اتنی بات کو ختم کر دوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک لمبی حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ جب میری امت کے اندر پندرہ قسم کی برائیاں پائی جائیں گی تو اس وقت امت کی خیریت نہیں پریشانیاں بلائیں مسئبت حادثات زمینی آسمانی اتنی قسط کے ساتھ آنا شروع ہو جائے گی جیسا کہ تصویر کا دھاگا ٹوٹ جانے کے بعد امتیاں اے کے بعد دگرے نکلتے چلے جاتے ہیں ایسی مسئبتہ آنے والی ہیں ان تمام علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب میری امت کے اندر شراب آم ہو جائے گی جب میری امت کے اندر شراب آم ہو جائے گی تو اس وقت امت کی خیریت نہیں ہوئی پریشانیاں مسئبتیں بلائیں زمینی اور آسمانی اتنی قسط کے ساتھ آنے شروع ہو گی جیسا کہ تصویر کا دھاگا ٹوٹ جانے کے بعد امتیاں اے کے بعد دگرے نکلتے چلے جاتے ہیں حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنا کرنے والے مرد اور حورت ان شرمگہ سے قیامت کے دن پیپ اور مواد نکلے گا کیا نکلے گا؟ پیپ اور مواد نکلے گا اتنی قسط کے ساتھ کہ اس کے بہنے کی وجہ سے بازافتہ ایک نہر بن جائے گی اس نہر سے اس نہر سے شرابیوں کو پیلایا جائے گا جو لوگ اس دنیا کے اندر شراب پیتے ہیں میرے بھائی آپ یاد رکھئے کہ قیامت کے دن اس نہر سے آپ کو پینا پڑے گا ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ جہنم میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام سکرار ہے جس کے اندر زنا کرنے والے مرد اور حورت کی شرمگہ سے جو پی پی اور خون نکلتا ہے وہاں ہی جا کر کہ وہ ٹھہرتا ہے اور وہ اتنی بددو اس کے اندر ہے کہ ایک کترہ کو زمین کے اندر ٹپکا دی جائے انسان تو انسان جانوروں کے بھی دماغ پڑ جائے اتنی بددو ہوگی اس سافن اور بددو اور پی پر مواد اسے اس شرابی کو پلایا جائے گا اور اس نہر کے اندر جو لوگ دبکی لگائیں گے جو لوگ دبکی لگائیں گے وہ ہوں گے سودھ گھوڑ جس کے اندر ٹپ ہے مواد ہے تافکن اور بددو ہے اس نہر کے اندر جو لوگ سودھ لوتے ہیں دوتے ہیں وہ کھاتے ہیں کھلاتے ہیں سودھی کاروار کو لکھتے ہیں اس کے اوپر جو گواہی دیتے ہیں وہ اس بددو کے اندر وہ سودھ گھوڑ دوکی لگائے گا اس تافکن سے بددو سے انسان نکلنے کی کوشش کرے گا وہ سودھ گھوڑ اب اس کے اتنے زور سے ٹھیلے ماریں گے اور پھر وہ اس نہر کی تحت پہنچ جائے گا اس کے اندر تین آدمیوں کے گناہ کو اور تین آدمی کے مطالق عذاب کو بیان کیا ہے ایک زنا کرنے والے مرد اور اوپی شرمگاہ سے پیپ اور بہتوچ پلے گا اس بددو اور پیپ سے شرابی کو پلایا جائے گا اور اس کے اندر جو دبکی لگائے گا وہ ہوں گے سودھ کھور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج تشریف لے گئے فاللہ کے نبی نے فرمایا اتیتو علا قومیوں بطولہم کل بیوت فیہ الحیار ترہ من خارجی بطولہم فقلتو منہا اولائی یا جبرئیل قالہا اولائی اکلتو بیبا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری سر ایسی چمار پر ہوا جس کے پیر پہاڑ اور کمروں کے معنی تھے اتنے بڑے بڑے پیٹو والے انسان تھے جس کے اندر ساپ اور بچو لوٹ رہے تھے جو باہر سے دکھائی دے رہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرئیل امین سے دریافت فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں جبرئیل امین نے فرمایا یہ سودھ کھور ہیں یہ سودھ کھور ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قریہ میں کسی بستی میں کسی گاؤں میں کسی معاشرے میں کسی سوشائٹی میں دو گناہ عام ہو گئے زناکاری اور سودھ کھوری تو وہاں کے لوگ خود بخود اپنے آپ کو اللہ کے حضاب کے حوالے کر دیتے ہیں اتنی خطرناک چیزیں سودھ کھوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سودھ کا ایک روپیہ جس کو انسان چاند پوچھ کر کے کھا جائے وہ اتنا سخت ہے اتنا سخت ہے جیسا کہ چھتیس مرتبہ گناہ کا چھتیس مرتبہ زنا کرنے کا جو گناہ ہے سودھ کے ایک روپیہ کے اندر ہے آج ہم رئیس آدم کہلانے کی چکر میں ہم بیلڈنگ خریدنے کی چکر میں پروپیٹی کے چکر میں بھائی سائد نے پانچ بڑی سمنٹ سے تاؤل کیا اللہ قبول فرمائے اللہ دینے کو بہت قبول فرمائے جانمال کے اندر ترقیتہ فرمائے آمین تمہیں یہ کہہ رہا تھا کہ سودھ کھوروں کو جعذاب ہوگا ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سودھ کے ستر دردے میں سب سے کم تر دردے کا گناہ ایسا ہے جیسا کہ انسان اپنی ماں سے زنا کرتا ہے جیسا کہ انسان اپنی ماں سے زنا کرتا ہے اتنا خطرناک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لانت فرمای اللہ علیہ وسلم سودھ لینے والے والے سودھ دے پکھانے والے کھلانے والے والے سودھی کاروبار اور لکھنے والے اور اس کے اوپر گواہی دینے والے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سب کے سب پرابر ہیں گناہ کے اندر سب کے سب پرابر ہیں اتنی خطرناک چیز ہے تینہ تل خبال تینہ تل خبال کس کو کہتے ہیں جس کے اندر زخم جہنمیوں کے زخم سے تو پیپ اور مواد ہوئی لے گا اس پیپ اور مواد تو تینہ تل خبال کہا جاتا ہے جس کے اندر خود خوروں کو اور شرابیوں کو اس میں سے دلائے گائے گا آپ لوگ تو تین کی باتیں سننے کے موڈ میں ہے ہی نہیں مجھے تو بساخر میں بیٹھایا گیا میں تو چاہ رہا تھا کہ کچھ آپ کے سامنے میں بیان کرتا لیکن کیونکہ ہمارے اندر دین کی باتیں سننے کا جذبہ ہے ہی نہیں یہی دیکھ لوگوں کو ملتا ہے کہ جب تک سوہرہ حضرات آتے ہیں ناتیا کلام پیش کرتے ہیں یا ان کے جو چہیتے مقرر ہوتے ہیں تب تک عوام یہاں ٹھہرتی ہیں نہ تو فرح کر کسی کو سننا وہ گورا ہی نہیں کرتا کس کو میں سنا ہوں اگر یہی چند لوگ اگر سننے کے موڈ میں ہیں تو میں آگے بات کو بڑا سکتا ہوں اگر سننے کے موڈ میں نہیں ہے تو بات کو یہی ختم کرتا ہوں سنیں گے انشاءاللہ آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں چلیے خیر ما شاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا استحیو من اللہ حق الحیاء طالو انہا نستحیا نبی اللہ الحمدللہ طالا لیسے رالک ولیکن من استحیا من اللہ حیاء الحیاء فلیحفظ الرأس وما وعا ولیحفظ البطن وما حوا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے شرم کرو جیسا کہ اللہ سے شرمانے کا حق ہے صحابہ نے فرمایا کہ ہم اللہ سے شرم کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں شرمانے کا جو مطلب اور مصرومت تم نے اپنے دل و دماغ میں بیٹھا رکھا ہے شرمانے کا وہ مطلب ہرگز نہیں ہے جو شک اللہ اس کے رسول سے شرم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلی بات یہ ہے اپنے سر اور سر کے متعلقات کی وہ حفاظت کریں سر کے متعلقات میں ایک زبان ہے جس کے ذریعے سب سے زیادہ انسان گناہ کرتا ہے اسی زبان کے ذریعے انسان غیبت کرتا ہے تمام گناہوں نے چن میں سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے سبان کی ذریعے جس کو انسان کرتا ہے وہ ہے زیادہ حفاظت دوسری کی برائی کرنا دوسری کے دعوں میں رہنا دوسری کی کمیاں نکالنا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا دوسری کو چھوٹا سمجھنا ہر لوگوں کی باتوں کو لے کر کے یہاں سے وہاں ادھر سے ادھر کرنا اس کو غیبت کہتے ہیں اللہ رب العصد نے قرآن پاک کے اندر اشارت کروایا ولایت پدر زبان بازا ایک دوسری کی غیبت ایک دوسری کی برائی ایک دوسری کی چوم الخوری مک کیا کرو کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات پسند کر سکتا ہے کہ وہ آپ نے ملے ہوئے بھائی کا گوشت ہے قرآن کہتا ہے کہ ہرگز نہیں تم اس بات پسند نہیں کروگے وہ یا کہ غیبت کرنا غیبت کرنا یا مردار کھانے کے مثل ہے جو شخص دوسری کی غیبت کرتا ہے پیامت کے دنوں اس کو مردار کھانے کیلئے دیا جائے گا اور اس انسان کو کھانا پڑھے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج تشریف ملائے گا تو آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ مردار کھا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبریل حمین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں چون لوگ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جرال ملا عبریل امیل نے جوا دیا یہ بدخت یہ بدنصیب وہ لوگ ہیں تو نیمیا میں لوگوں کے گوشت آتے تھے یعنی عمد کیا کرتے تھے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑے راپ نے دیکھا کہ کچھ انسانوں کے ہاتھ کے لاغن بیتل اور تانبے کے ہیں جس کے ذریعہ اپنے گوشت اپنے جسامار چہہے کا گوشت گوشت نوچ کر کیوں انسان خود کھا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کے گارے میں روچا یہ کون کا قطع ہے اس گناہ کی تہداش میں یہاں پہنچا ہے اور جبرال امیر نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے کا گوشت کھاتے تھے یعنی غیبت کیا کرتے تھے پھریا کیا کرتے تھے اور دوسرے کی عزت سے کھنار کیا کرتے تھے اور اسی طرح تھی تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑا تو آپ نے دیکھا زمین اور آسمان کے بیچ سیلوں کے بل لٹکا دیا گئے ہیں یہ بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون بزبست ہیں جو زمین اور آسمان کے بیچ لٹکا دیا گئے ہیں یہ بدغصیب یہ کم بخت اس حال مایا یہ لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے آگوں کے ماشاءاللہ گہر ہے کہ پنڈال میں بہت آدمی ہیں اسے پتا چکھ رہا ہے کہ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں چلیے ماشاءاللہ اب تو میں کل کر کے بات کمیگی کوشش کروں گا لہذا آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ سینوں کے بل زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکا دیا گئے ہیں ان کے بارے میں پوچھا کہ کون لوگ ہیں جواب ملا یہ آپ کے اشارے سے اور زمان کے ذریعے غیبت کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل لحمہ خیلی فی الدنیا قربہ الیہ یام القیامہ فیقالو لہو کنہو میتا کما کلتو حین جو شخص اس دنیا میں کسی کی غیبت کرے گا برائی کرے گا چغل خوری کرے گا تو وہ گوست والتیامت کے دن اس کے سامنے لائے جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ کھا بہتا ہونے کی حالت میں جوشت کھایا ہے آج مردہ ہونے کی حالت میں جوشت کھا اس کو گوشت کھانا پڑے گا اس سے تاف کلر بدبو آئے گی کھانے کی طبیعت نہیں کرے گی لیکن دنڈیا لے کر کے فرشتے کھڑے رہیں گے یک لہو یا زکھ وہ مو بنائے گا موت اور حلاکت کو پھکارے گا اور وہ چیز کو کھائے گا بھی ختمناک چیزیں میرے بھائی اس مجمع کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں عزم کیجئے ارادہ کیجئے انشاءاللہ کسی کی غیبت نہیں کریں گے آت اٹھا کر کے عزم کیجئے انشاءاللہ غیبت نہیں کریں گے کسی کی برائی نہیں کریں گے طغل خوری نہیں کریں گے نہ غیبت کریں گے نہ غیبت کریں گے نہ غیبت کی مجلس میں جائیں گے ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ ماشاءاللہ تو مریعہ کے ہمارے بھائی کسی محمد ریحان نے کتنے روپے سے دو ہزار روپے سے تاہن کے اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے اللہ جانمار میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ بیٹے تھے کہ ایک بدبودار چھوکا آیا ایک ہوا آئی بدبودار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ ہوا کیسی ہے یہ بدبودار ہوا کیسی ہے یہ ہوا کا جھوکا یہ بدبودار جھوکا کیسا ہے تمہیں معلوم ہے صحابہ نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان لوگوں کی بدبود ہیں جو یہاں سے دو کلومیٹر دائیں دو کلومیٹر بائیں یا دو کلومیٹر آئے گئے یا دو کلومیٹر پیشے لوگوں کی غیبت کر رہے ہیں اس کی بدبو یہاں آ رہی ہے ماشاء اللہ ہمارے بھائی مظفر نے تین سو روپے سے تاہم کیا اللہ کو بول فرقائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابی بیٹھے رہے کہ مجلس سے ایک صحابی اٹھ کر چلے رہے تو اس جانے والے شخص کے متعلق ایک شخص نے جو اس کے بغل میں تھا کچھ غیبت کے کلمات کہہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان الفاظ کے ساتھ آپ تنبی کی کہ خلال کرو اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں نے تو گوشت نہیں کھایا اللہ کے نبی نے فرما انہوں نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا میں تمہارے داتوں کی بھی گوشت اللہ تھوڑا دیکھ رہا ہوں اتنی بھوی چیز ہے غیبت اتنی بھوی چیز ہے غیبت اور جو آئے تمہیں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں وہ پندرہ علامت ہے جس کے اندر پریشانی آئے گی جس کے اندر لوگ پریشان ہوتے چلے جائیں گے کبھی وہ خود بیمار کبھی بچے بیمار کبھی کاروبار توا کبھی گھر برباد ان تمام علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے سوڑ خوری خوری دوسری علامت ہے چوڑا خوری دیسری علامت ہے شراب جب امت کے اندر عام ہو جائے گی اور دوسری بار میں اپنی مار بہنوں کے حوالے سے کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت آسیتی دنیا ہاریتن الاخرہ بہت ساری عورتیں دنیا کے اندر اپنے آپ کو سمجھ رہیے کہ ہم لباس میں ہیں میری مار بہنے غور سے سننا بہت ساری عورتیں سوچتی ہیں کہ میں لباس ہوں اللہ اور اس کا رسول کہتے کہ تم لباس میں نہیں ہو جس لباس کو تم لباس کرتی ہو قرآن الحدیث کے روشن میں لباس نہیں ہے اس سے اچھا ہے کہ اس لباس کو بھی تم نوچ کر کے فیق دو جس کو تم لباس کرتی ہو اس لباس میں اندر اپن میں کوئی فرق نہیں قرآن سا لباس ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ لباس زیب تن کرنے کے بعد جو آورت لنگی ہے جسم میں لباس ہے اس کے بارے میں اللہ اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آورت لنگی ہے ورہاں ہے وہ آورت نفرہ توڑہ تو ناپس لباس استعمال کرتی ہے ناپس کا مطلب یہ ہے لباس پہننے کے بعد اور پیٹ تک رہا ہے پیٹ تک رہی ہے گردن بازو اور دکھر آزا کنے ہوئے ہیں تو سمجھو کہ وہ لباؤ اس لباؤں اس لباؤں میں اور ننگے پن میں کوئی فرق نہیں ہے اس سے اچھا ہے یہ اس لباؤں کو بھی موچ کر کے فرق دو تو حیث ہے کہ ہماری عورتیں ہماری ماں بین آج بلاؤں کی استعمال کرتی ہیں جسے پیٹ لیٹا ہے یا کرنا میری ماں ہے وہے نے جو جسم کا حصہ دکھائی دے گا ریامت کے دن کنچیوں سے وہ حصہ کاٹا جائے گا اس لئے آپ کی قیمت صرف اور صرف شرم اور حیاء اور حیاء اور شرم کی بنا پر ہے اگر آپ کے دکھ پردہ نہیں ہے تو آپ کے دکھ پردہ نہیں ہے اگر آپ پردہ نہیں کرتی ہیں تو آپ کی کھئی قیمت نہیں ہے آپ کی قیمت صرف اور صرف پردہ اور حیاء اور شرم کی بنا پر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ساری عورت اپنے آپ کو لباس میں سمجھتی ہیں لیکن اللہ اس کے رسول کی نگامہ وہ آخرت لباس میں نہیں ہے ایک مطلب میں نے بیان بیر دیا محدیسین نے اس حدیث کی تحقیق مطلب لکھتے ہیں لباس کے موجود ننگے پن کے کیا مطلب لباس کے موجود ننگے پن کا ایک مطلب یہ ہے لباس تو ہے لیکن مکمل قسم دھاکا ہوا نہیں ہے ایک کھلا ہوا ہے پیٹ کھلی ہوئی ہے گردن بازو اور پنڈلیا دیگر آزاد دکھتے ہیں تو سمجھو کہ اس لباس میں اور نہ اس لباس میں کوئی فرق اس لباس میں اور انگے پنڈ میں کوئی فرق نہیں ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ لباس تو ہے لیکن چھست اور قائد لباس ہے جو حدنی لبار بہنیں بہت 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 شاصل کے ساتھ اس لباس استعمال کرتی ہے ایسے لیگز پہننے کا رواج ہے جنسوں اور ٹیشٹ پہننے کا رواج ہے اس لباس میں اور ننگے پنڈ میں کوئی فرق نہیں ہے ٹائٹ لباس بھی شریعت میں چھست لباس شریعت میں اور اسی طریقے سے اس طرح لگے شریعتی نگامے وہ لباس نہیں ہے اس لباس میں ننگے پن میں کوئی فرق نہیں ہے ایک سرا مطلب یہ کہ لباس تو ہے لیکن اتنا باری ہے اتنا حلقہ ہے کہ کس سے انسان غفظے پتن کرے اس کو تہنے تو اس کے جسم کا اندر کا عادہ دکھائی گے جیسے کہ لیٹھ کا لباس تو اس لباس میں اور ننگے پن میں کوئی فرق نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب کچھ عورتیں تین قسم کی لباس پہنیں گی اور تین قسم کی لباس پہنیں گی یعنی لاکس جوسٹوس باری باری کی لباس نیک کا لباس پہنیں گی پورا ہمپر چورہ ہمپر سرکو پر بائیسی پورنیا میں بگروا لیں اس طریقے سے مٹک مٹک کر کے وہ چلیں گی اس کے چلنے کا خاص انداز ہوگا جیسا کہ اندہ ترین اوٹنی کا کوہان دول مارتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی ہی اندہ ترین اوٹنی کی کوہان کی طرح دول مار کر کے وہ لڑکیاں چلیں گی اور تین مخصوص اللہ سے چلنے کی وجہ سے ایک نہیں دل نہیں تس نہیں بیسیوں تیسیوں سے گڑوں غیر محرم مرد اس آج کی طرف طرف اس لڑکی کی طرف نگاہ جمع جمع کر کے دیکھیں گے ہاں دیکھیں گے اور اس ایک عورت کی وجہ سے سیکڑوں لوگ سیکڑوں مرد جہنم میں جائیں گے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر یہ عورتیں یہ تین لباس کے اندر مبتلا ہوں تو وہ عورتیں جنت کی خوشبو تک بھی نہیں مل سکتی جس گھر کے اندر عورتیں تین قسم کی لباس کے اندر مبتلا ہو ناقص، چوس، بائیک، باریک اور نیک کا لباس ان لباس کے رہتیاں میں وہ عورت کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جنت کی خوشبو پانچ سو سال کی مسافت تک پہنچتی ہے لیکن یہ پردہ عورت کو جنت کی خوشبو شکتی حاصل نہیں ہوگی کچھ باپا، کچھ بھائی، کچھ شوہر کتنی نیکیاں لے کر کے قیامت کے دن آئے گا تحضی ربکش راگ، چوس، حرمانی، حناس، روسے، سکات، حج، سبقہ، خیرات، سنار حمی، اس نسلیتی کتنی نیکیاں لے کر کے آئے گا، کتنی نیکیاں لے کر کے آئے گا اگر ان نیکیاں کو کسی تہاں پا کر دی جائے تو پہار اس موج کو برداش نہ کر پائے، پہار اسر تک جائے اتنی نیکیاں لے کر کے وہ انسان آئے گا، وہ شوہر، وہ باپ، وہ بھائی اتنی نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن اپنے گھر کی عورت کو کبھی پردے کا حکم نہیں کیا ہے اس کا بھائی، اس کا شوہر، اس کا بیٹا، اور اس کا باپ نے کبھی بھی اپنی عورت کو پردے کے بارے میں نہیں بتایا، پردے کی اہمیت نہیں بتایا پردے کے بارے میں حضرت عارشہ اور حضرت فاطمہ کی زندگی کو سامنے نہیں رکھا تو صدا کی قسم یا باپ یا دھائی و بیٹا و شہر نیکیوں کا طہار لے کر بھی آئے گا تو اللہ رب اللہ صلی اللہ کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں بعد میں وہ عرب جہنم میں جائے گی اس سے پہلے اس کا باپ جہنم میں جائے گا اس سے پہلے اس کا بھائی جائے گا اس سے پہلے اس کا شہر جائے گا باپ تیوز ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیوز معلوم ہے کسے کہتے ہیں صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہمیں معلوم نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تیوز کے معنی یہ ہے ان کے ایک کمینہ اور دھائیہ انسان جو اپنے گھر کی عورتوں کو پردہ کی تعلیم نہ کرے پردہ کے بارے ملکے اس کی اُریانیت پر وہ حسیت پر یہ پردگی پر یہ حیائی پر وہ کو نہ لگائے اس کے پر ددار نہ لگائے اس کو کبھی منا نہ کرے وہ انسان تیوز ہے اور مردوں میں سے تیوز انسان جنب میں نہیں جانسے وقت بہت ہوتا جا رہا ہے مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ کچھ نب کشائی کرو تو دل کے اندر تو بہت ساری باتیں تھیں جو میں آپ کو سنا تھا لیکن کیونکہ آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہے ہی نہیں آپ کے جو چہیتے مقرر تھے وہ چلے گئے تو مجمعہ کو بھی لے کر کے وہ چلے گئے ایک تو سب سے بڑی چیز یہ ہونا چاہیے اس کو طریقے سے ہے لوگ تو جون میں آیا ہے اب دعا ہو جائے گی دعا ہونی ہے انشاءاللہ لیکن آئندہ دھیان رکھنا کہ جلسہ کی ذریعے زیادہ سے زیادہ ہو آپ کو فائدہ ہونا چاہیے اللہ رسول کی باتیں لوگوں تک پہنچنے کے لئے آپ جنمے دار ہے جلسہ کرتے ہیں لوگوں تک اگر صحیح بات نہیں پہنچتی ہے تو پھر یاد رکھئے یہ جلسہ دس دس بھی جلسہ کر لیں گے